موسیقی السلام علیکم بیورز امید و دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیبی کی مومنٹس ڈپینڈ کرتی ہیں نمبر ایک بچے کی یوٹریس میں پوزیشن پر اور نمبر دو پلسنٹا کی پوزیشن پر اور ان دونوں کی پوزیشن بچے کی مومنٹس کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں اگر بچے کی پوزیشن کے فیلک یعنی نومل ہے جس میں بیبی کا سر نیچے اور باٹم اوپر کی طرف ہے تو اس صورت میں بچے کی بیک یہاں تو رائٹ سائیڈ پر ہوگی یا لیفٹ سائیڈ پر اگر بیبی کی بیک رائٹ سائیڈ پر ہے تو آپ کو مومنٹس اپنی لیفٹ سائیڈ پر فیل ہوں گی اور اگر بیبی کی بیک لیفٹ سائیڈ پر ہے تو آپ کو مومنٹس اپنی رائٹ سائیڈ پر فیل ہوں گی اگر پوزیشن بریچ ہے یعنی بیبی کی پوزیشن الٹی ہے جس میں بیبی کا سر اوپر اور باٹم نیچے کی طرف ہے اس صورت میں اگر بچے نے اپنی ٹانگوں کو فولد کیا ہوا ہے تو آپ کو بیبی کی مومنٹس یوٹرس کے بلکل نچلے حصے میں محسوس ہوں گی لیکن اگر بریچ پوزیشن میں بیبی نے ٹانگیں بلکل اوپر کی طرف کی ہوئی ہیں تو آپ کو مومنٹس اپنی پسلیوں یعنی رپس کی طرف فیل ہوں گی اگر بچہ یوٹرس میں آڑا ہے یعنی اس کا سر ایک طرف اور دوسری طرف اس کی باٹم ہوگی اس صورت میں اگر بیبی کا سر رائٹ سائیڈ پر ہے تو آپ کو مومنٹس لیفٹ سائیڈ پر محسوس ہوں گی اور اگر بیبی کا ہیڈ لیفٹ سائیڈ پر ہے تو بیبی مومنٹس رائٹ سائیڈ پر فیل ہوں گی اب بات کرتے ہیں پلسنٹا کی پوزیشن کے بارے میں زیادہ تر کیسز میں پلسنٹا یوٹرس کے اوپر کی طرف اٹیچ ہوتا ہے اسے ہم فنڈل پلسنٹا کہتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں پلسنٹا یوٹرس کے سامنے والی وال سے اٹیچ ہوتا ہے اسے ہم انٹیری پلسنٹا کہتے ہیں تو ایسے کیسز میں خواتین کو بیبی مومنٹس 18 سے 20 ہفتے میں شروع ہونے کی بجائے دیر سے محسوس ہوتی ہیں اور وہ انہیں زیادہ سٹرانگلی بھی فیل نہیں کر پاتی اس طرح اگر پلسنٹا یوٹرس کی پسلی طرف یعنی پسٹیری وال کے ساتھ اٹیچ ہو اسے پسٹیری پلسنٹا کہتے ہیں ان کیسز میں خواتین کو بیبی کی مومنٹس نورمل کی نسبت پہلے اور زیادہ سٹرانگلی محسوس ہوتی ہیں یعنی 18 سے 20 ہفتے کی بجائے 17 سے 19 ہفتے پر ہی محسوس ہو جاتی ہیں بیبی مومنٹ پر میں نے دو ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ اس سے دیکھ لیں گی تو آپ کو اس کے متعلق کافی انفرمیشن مل جائے گی امید ہے آپ کو میری آتھ یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہوگی اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں عیاد رکھئے شکریہ اللہ حافظ